حضرت خالد بن ولید مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا آپ نے مالک بن نویرہ نو تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آگئی خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو ماز جنگ سے واپس بلانا پڑا خالد بن ولید جب مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے قریب تھا کہ فاروق عاظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور حیبت تھی نا صحابہ پر اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی فتوے علماء سے پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو کہا نا کہ تم زکاة کیوں نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ انہا صاحبہ کم انہیں کہا کہ تمہارے نبی کم اس نے یہ نہیں کہا کہ انہا صاحبہ نا اور اس نے کہا انہا صاحبہ کم جب کہا تو میں سمجھ جا کہ اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں تو صدیق اکبر فرمان لگے بلکل ٹھیک کیا تُو نے جو مارا ہے یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے بھاروق عاظم نے کہا بلکل ٹھیک ایمان یہ ہوتا ہے